دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی اے سل کے انیس سوے میچ کی سٹیک بہت شوانی دینے والے ہیں یہ میچ ملتان سلطان اور کرانچی گنگز کا بیچ تین مرچ یعنی رویوار کے دن کرانچی سٹیڈیم پر شام ساڑھے ساتھ بجے کھلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیچھ ریپورٹ اور پلینگ لیون سے لے کر کون سی ٹیم یا میچ جیتے گی یہ ساری جانکاری دینے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سیزن ہماری دی گئی 95% پریڈکشن بالکو سڑک سابیت ہوئی تھی اس لیے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے باقی اگر آپ لوگوں کو میچ پریڈکشن ٹاوس ریپورٹ یا پھر ساشن کھیلنا ہے تو گرو جی پریڈکشن کے ساتھ ضرور جوڑنا ان کا 95% سے زیادہ ایکویڈ کام رہتا ہے اور بہت ہی صحیح رہتی ان کی ریپورٹ ان کا بیٹس اپ نمبر آپ کے سکن پر دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپشن وکس اور کومنٹ وکس میں بھی مل جائے گا ان سے بات کیجئے اور پروفٹ کمائیے دوستو مگر ان دونوں ہی ٹیموں کا ہیڈ ٹو ایڈ گم بیرزن دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں نے آپس میں 12 میچ کھیلے ہیں جس میں سے 6 بار ملتان سلطان نے بازی ماری تو وہیں 6 بار ایک کرانچی گنگس نے جیت حاصل کی ہے اگر ان دونوں ہی ٹیم کے بیچ کھیلے گئے اس سیزن میں آخری کے میچ کی بات کریں تو اس میں ملتان سلطان نے کرانچی گنگس کو بڑی آسانی سے ہرا دیا تھا دوستو اس میچ میں اترنے سے پہلے ملتان سلطان اپنے سیزن میں کھیلے گئے 6 میں سے 5 میچ جت کر پوائنٹ سٹیبل پر بلکل ٹاپ پر بنی ہوئی ہے وہیں کرانچی گنگس نے اپنے 5 میں سے 2 میچ جتے ہیں اور وہ لاسٹ سپارٹ پر موجود ہے دوستو یہ میچ کرانچی کے ہوم گراؤنڈ یعنی کرانچی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں یوزوالی کافی بڑے بڑے سکورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میدان پر دیکھیں تو اب تک کل 11 میچ کھیلے جا چکے ہیں ان 11 میچوں میں 7 میچ تو پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے جیتے وہیں صرف 4 میچ بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم نے اپنے نام کیے یعنی اس میدان پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم زیادہ کمفٹیبل پوجیشن میں ہوتی ہے پچھ کی بات کریں تو کنانچی سٹیڈیم کی یہ پچھ بہت سپارٹ نظر آتی ہے جہاں پر بلے بازو کے تو مزے مزے ہیں پر ہاں گند بازو کے لئے یہاں پر تھوڑا مشکل ہوتی ہے ان کی اگنی پرکشہ رہتی ہے کیونکہ اس پچھ پر گیند بڑی آسانی سے بلے پر آ جاتی ہے اور گند بازو کو اس پچھ پر کافی محنت کرنے پڑتی ہے اپنی لینٹھ وغیرہ کو منٹین کرنے کے لئے اس پچھ پر صرف پہلے کچھ اوپرس میں تیز گند بازو کو سونگ ملنے کے آثار ہوتے ہیں جو کی پاور پلے کے بعد نا کے برابر ہو جاتی ہے اور یہ پچھ بعد میں تھوڑا سنو بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر بعد میں والے بازی کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا اور اسی لئے سوچ پر یوزولی ٹیم ٹاوس جتنے کے بعد پہلے والے بازی کرنا پسند کرتی ہے باقی اگر ان دونے ٹیم کی اگر پاسیبل پلینگ لیمن کی بات کرتے ہیں تو ملتان سلطان کی ٹیم سے آپ کو محمد رزوان ڈیویڈ ملان اسمان خان ریزا ہندرکس افتقار احمد خوشدل شاہ ڈیویڈ ویلی ریز ٹاپلی فیضل اکرام عباس افریدی اور انسان اللہ دیکھنے کو ملیں گے تو وہیں گرانچی گنگز کی ٹیم سے آپ کو شان مسود جیمس وینس محمد اخلق شوئے ملک جیمی اوبار ٹون کرن پولارڈ محمد عواز حسن علی میر حمزہ محمد عامر خان اور تبریز شمشی کھلتے نظر آئیں گے پریڈکشن کی بات کریں تو ویسے تو ان دونوں ٹیموں کے بیچ کافی کانٹے کی ٹکڑ دیکھنے کو ملتی ہے پر ہاں اس سیزن ملتان سلطان کے فارم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میچ میں بھی ملتان سلطان کے جیتنے کے زیادہ آثار نظر آ رہے ہیں ویسے آپ کو کہہ لگتا ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے